دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے موچ یا گمچوٹ لگ جانے پر اس کا گریلی علاج جس کا استعمال کرتے ہی ایک بار میں ٹھیک ہو جائے گی دوستو اگر آپ کے موچ یا گمچوٹ لگ گئی اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں دبا ٹریٹمنٹ درد ہوتا ہے تو دبا کا استعمال کر لیتے ہیں اور بہت ہی زیادہ آپ کو اگر بیچینی ہے اور ٹھیک ہونے میں نہیں آرہی ہے تو آج ایسا گریلن اس کام آپ کو بتانے والے ہیں جس سے ایک بار کے استعمال سے ٹھیک ہو جائے گی تو پیارے دوستو ہم آپ کے لئے محنت کر کے اچھی سے اچھی ویڈیو لانے کی کوشش کرتے ہیں تو پلیز دوستو ویڈیو سے نیچے والا ریٹ کر کر سبسکرائب بٹن ضرور دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ سیجیسٹ ہو کہ جو لوگ پرشان ہیں ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے تو چلیے دوستو جانتے ہیں آج کا نسکہ کس طرح سے آپ کو بنانا ہے گمچوٹ یا موچ ہونے پر لہسون کے دو چمچ رس میں لاہوری نمک ملا کر اس میں ایک چوتھائی چمچ حلدی بھی ڈال لیں دونوں کو انگوٹے کے سارے موچ والی جگہ پر مساج کریں ترنت فائدہ ہوگا دوستو گمچوٹ اگر آپ کے ہے تو آپ کو لہسون کا دو چمچ رس نکال لینا ہے رس نکالنے کے بعد آپ کو لاہوری نمک اس میں ملا لینا ہے اور نہ ہو تو آپ سادہ نمک بھی اس میں ملا سکتے ہیں لیکن لاہوری نمک سے آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا دوستو ملا کر اسے ایک چوتھائی چمچ جس میں آپ کو حلدی ڈال لینی ہے اور اس کا ایک لیپ بنا لینا ہے لیپ بنانے کے بعد آپ کو وہیں جگہ پر لگانے ہیں جہاں پر آپ کے موچ ہے اور انگوٹے کے سارے سے جہاں پر آپ کے درد ہے وہاں پر اس کی لگوگ پانچ منٹ آپ مساج کریں پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد دوستو آپ چاہئے تو اس لیپ کو ہلکا گرم کر لیں جس سے زیادہ فائدہ رہے گا دوستو آپ پانچ منٹ اس کی مساج کرتے رہے ہیں مساج کرنے کے بعد آپ کو دس منٹ ریلیکس کرنے کے بعد آپ کو کدھی فیل ہو جائے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے تو دوستو آپ جب بھی پہروں کو دھوئے تو گرم پانی سے دھوئے خنڈے پانی سے نہ دھوئے ورنہ آپ کے درد فیٹ سے سٹارٹ ہو سکتا ہے کیونکہ دوستو آپ کی نسه کو آرام چاہئے ہوتا ہے ایسے میں آپ کا گرم پانی نسہ کو پوری طرح سے ریلیکس دیتا ہے پوری طرح سے آرام ملتا ہے تو دوستوں گرم پانی سے پیروک کو ایک دو بار دھویں ضرور جس سے آپ کی نسے ایک دم سیٹ ہو جائیں گی اور آپ کی موچ والی پروبلم ختم ہو جائے گی تو چلی دوستو جنتے ہیں دوسرا نسکا وہ بھی بہت زیادہ ایفیکٹیو بہت سرد نسکا ہے ایک اپلا لے کر اسے جلا لیں اس کی راگ کو گرم موچ والی جگہ پر باندنے سے ایک ہی دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اپلا کنڈا جسے ہم بولتے ہیں دوستو گاؤں میں اکثر یہ جو ہے گوبر سے تھوپا جاتا ہے دوستو اس کا جو ہے گوبر سے بنایا جاتا ہے اس کو اور یہ ایدھن جلانے کے کام میں آتا ہے دوستو لوگ اس پر روٹیاں بنانے کے کام میں اسے لیتے ہیں چولے میں اسے اکثر جلایا کرتے ہیں دوستو آپ کو وہی اپلا لے لینا ہے یعنی کنڈا لے لینا ہے اس کو جلانے کے بعد اس کی جو راہ کو دوستو گرم گرم راہ کو آپ کو لے لینا ہے جلتی ہوئی نہ لیں جس سے آپ کی تیچر جل سکتی ہے دوستو اسے ہلکا تھنڈا ہونے دیں یعنی کی اسے بجھنے دیں اس کے بعد آپ کو گرم راک لینی ہے اس کی گرم راک آپ کو اس جگہ لگانی ہے جہاں پر کی آپ کے موچ یا پھر گمچوٹ ہے دوستو اگر آپ ایک بار اسے لگا کے بان لیتے ہیں اور لگا رہنے دے دوستو ایک سے دو بار اسے بانیں گے آپ کی یہ پرابلم موچ والی جڑ سے ختم ہو جائے گی تو چلی دوستو آپ جانتے ہیں تیسرا نسخہ وہ بھی بہت ز ifter رائل ہے یہ پر ہ мамی ایک چمچ ہلدی میرچ چوتھائی چمچ اور چونá ایک چھتکی لے کر آپ اس میں ملا لیں السی کا تیل ڈال کر لے بنا کر موچ والی جگہ پر لگائیں ایک بار لگانے میں ٹھیک ہو جائے گی ایک دوستو آپ کو کیا کرنا ہے ایک چمچ ہلدی کرنے مرچ cultures ایک چوتھائی چمچ اور چونا ایک چھتکی آپ کو چونا ڈال لینا ہے آپ اس میں تینوں کو ملا لینا ہے اسجتیل آپ کو اس نے دول Marketing career to ça کا دل سکتے ہیں اور اور اس اس کی مسا Loch کریں دوستو لیکن دوستو یاد رہے کہ آپ کو یہ تینوں ملانے کے بعد آپ کو گرم کر لینا ہے گرم ضرور کریں تاکہ اس کا جو اثر ہے وہ پوری طرح یہ آپ کے لئے افیکٹیو بن پائے دوستو گرم لیپ آپ کی نسوں کو ایک دم سے سیٹ کر دیتا ہے تو ایسے میں آپ کو گرم کرنا بہت ضروری ہے دوستو گرم لیپ کرنے کے بعد آپ کو یہ اس سے مساج کرنی ہے اور اس لیپ کو لگا رہنے دیں اس سے آپ کی جو موچ والی پرابلم ہے ختم ہو جاتی ہے تو پیارے دوستو جیسے کہ ہم نے بتایا آپ اسے گرم ہی لگائیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی بس دوستو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے دعا ہمیں یاد رکھنا اور اپنا خیال لگنا تھانکس و وچنگ دس ویڈیو